الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بات فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم اللہ کے فضل کرم سے الحمدللہ عربی زبان کی اگلی کلاس کے لئے ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج ہماری کلاس سیونت کلاس ہے جس میں ہم انشاءاللہ کیونکہ آج یہ ہفتے کے اعتبار سے آخری کلاس ہماری ہے اور الحمدللہ اگلی کلاس سے پہلے کچھ وقت آپ کو مل جائے گا تو آج تھوڑی پریکٹس کے اعتبار سے کم ہوگی لیکن آپ کو چیزیں زیادہ پڑھائی جائے گی تو آپ لوگ اس کو دیکھیں اور انشاءاللہ جو ریمیننگ ڈیز آپوں کے بچے ہوئے ہیں اگلی کلاس سے پہلے اس میں پوری پریکٹس کریں اور جو لوگ ابھی تک اپنا ہومورک سبمیٹ نہیں کر رہے ہیں کائنلی سبمیٹ یور ہومورک تو آج ہم لوگ ٹو لیسنز لیں گے پہلا یہ ہے یہاں پہ کچھ سنٹنز آپ کو لگرنج لکھ رہے ہیں اللہ خالق السماواتی والارضی اس سنٹنز کو الگ دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے یہ سنٹنز کو الگ دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے کیسے ایک تو اس طرح سے اللہ خالق السماواتی والارضی یہ سنٹنز کو الگ دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے کیسے اللہ خالق السماواتی والارضا غور کریں اللہ خالق السماواتی والارضا پھر خالق اللہ السماواتی والارضا جو پہلا سنٹنز ہے ہمارا اللہ خالق السماواتی والارض اس میں کیا چینجز آ رہے ہیں خالق خلاقہ میں چینج ہو رہا ہے اور والارضی کے بجائے الارضا ہو رہا ہے پھر جو سیکنڈ سنٹنز ہے ویسے ہی تھرڈ سنٹنز ہے لیکن اس میں چینجز کیا ہے خلاقہ اللہ کے بعد آ رہا ہے یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے خلاقہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو غور سے سنیں اللہ خالق السماواتی والارضی اب یہ کیوں ذمہ ملا کیوں فتحہ ملا کیوں کسرہ ملا کیوں پیش ملا کیوں زبر ملا وہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے پہلے آپ کو میں ایک لانگویج پیٹن یاد کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں لانگویج جو ہے بیٹھ جائے ٹھیک ہے تو اسی لیے خالی آپ میرے فلو کے ساتھ بڑھتے رہیں تاکہ آپ کو انداز ہوتا ہو ٹھیک ہے تو اس میں لفظ اللہ جس کو اسم الجلالہ کہا جاتا ہے یہ چینج نہیں ہو رہا ہے اس کی حرکت اللہ ہو ہی ہے تینوں میں بھی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو السماوات تینوں میں بھی سیم ہے السماواتی 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 جبکہ الارض یہاں پہ الارضی تھا یہاں الارضا الارضا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں گھوڑ سے سنیے اللہ ہو خالق السماواتی والارضی اللہ ہو خلق السماواتی والارضا خلق اللہ ہو سماواتی والارضا ٹھیک ہے اس طرح سنپلو پرکٹس کریں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جن الفاظ کو تسرہ مل رہا تھا اوہ 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 اللہ خالق السماوات والارضی اللہ خالق السماوات والارضا خالق اللہ السماوات والارضا اب یہ الفاظ یہاں پہ الشمس والقمر ہے اس کو کیسے پڑھیں گے تو اللہ خالق الشمس والقمر جیسے آپ پڑھ رہے تھے پھر سیکنڈ کیسے چیز ہوگا اللہ خالق الشمس والقمر اللہ خالق الشمس والقمر جس طرح سے الارض چینج ہوا تھا ویسے ہی شمس والقمر بھی چینج ہوگا اللہ خالق الشمس والقمر خالق اللہ الشمس والقمر اللہ خالق الجن والانسی اللہ خالق الجن والانسا خالق اللہ الجن والانسا تو جو کسرہ جس کو مل رہا تھا دوسرے دو سینٹس میں کیا ملے گا فتحہ ملے گا زبر ملے گا اللہ خالق الشجر والحجر اللہ خلق الشجر والحجر اس میں بھی ایسے ہیں اچھا اب یہ یہاں پہ دیکھیں اللہ خالق الانبیاء والمرسلین میں اللہ خالق الانبیاء والمرسلین تو مرسلین تینوں حالتوں میں کسا رہے گا اللہ خالق الانبیاء والمرسلین انبیاء صرف چینج ہوگا یہاں پہ دیکھیں بقیہ تو گویا کہ انبیاء یہاں پر دو مرتبہ چینج ہو رہا ہے سیکنڈ اور تھرڈ سنگل میں اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جس کو سمجھ میں آ رہا ہے ان کو سنتے رہیں خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس میں آپ کو دماغ لڑانا نہیں ہے بس خالی آپ کو اس طرح سے ہے اس طرح سے پڑھنا ہی چاہتا اب یہاں پہ آدمہ جو ورڈ ہے یہ چینج نہیں ہوگا تینوں بھی ایک جیسا ہی رہے گا جیسے اور جو عربک ورڈز تھے یہ چینج ہوں گے جیسے تو سیکنڈ سنڈز میں کیسا ہوگا اللہ خالق نوحن علیہ السلام خالق اللہ نوحن علیہ السلام تو اب سیکنڈ تھرڈ کا کوئی بھی فرق نہیں ہے کیا فرق ہے صرف سیکنڈ تھرڈ میں سیکنڈ تھرڈ میں جو حرکات ہیں وہی حرکات ہیں سیکنڈ تھرڈ میں جو حرکات ہیں وہی حرکات ہیں فرق کہاں پہ ہے یہاں پہ لفظ اللہ پہلے آئے گا یہاں پہ لفظ اللہ بعد میں آئے گا تو اتنا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو سیکنڈ کا پیٹن ہے وہی پیٹن تھرڈ کا ہے ٹھیک ہے میں نیورو سائنٹیفک وے میں آپ کو لینگویج سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں فیلحال آپ لوگ اس لوگ کے ساتھ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو مسل میری ڈیولپ ہوا عربیق لینگویج سی اور سب کونشیسلی آپ عربیق لینگویج کو سیکھتے جائیں ٹھیک ہے تو بات سمجھ میں آگئی یہاں پہ جو نون عربیق ورڈز تھے اس کو چینج نہیں ہوگا وہ فتح ہی رہے گا لیکن جو عربیق ورڈز ہیں وہ نوہن سے نوہن ہو جائے گا سالہن سے سالہن ہو جائے گا حودین سے حودن ہو جائے گا جبکہ یہ ورڈز سیم رہیں گے اوکے اور جزاک اللہ خیر کل جنہوں نے جو انبیاء کے نام چھوٹ چکے تھے ان کے بارے میں ذکر کیا تو الحمدللہ ہماری کلاس فیرلیس کلاس ہے کوئی غلطی میری جانب سے بکر نظر آ رہی ہے آپ کو کوئی چیز جو missing نظر آ رہی ہے تو you are most welcome to suggest اوکے سو آپ لوگ کے suggestion ماشاءاللہ لیے جائیں گے یہ شویب ویسے ہی رہے گا change نہیں ہوگا بارک اللہ شویب نون عربیق ہے اچھا یہاں پہ الیاس اور الیاس بھی change نہیں ہوگا اور یہیہ بھی جیسا ہے ویسے ہی رہے گا اور یہ بھی جو نام ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے جیسے مثال کے دور پر عثمانہ عمر یہ لوگ change نہیں ہوگے ایسی ہی ہوں گے اب اباکر change ہوگا خالق ابا بکر ابھی کی وجہ کیا ہو جائے گا وہ second اور third میں ابا ہو جائے گا اور alien alien ہو جائے گا یعنی جو ایک فارمولا یاگت لیے جو عربیق ورڈ ہوگا وہ change ہوگا جو نون عربیق ہے وہ ایسی ہی رہے گا عربی وقت اس میں change ہوگا جی جر کسرا کے بجائے کیا ملے گا اس کو زبر یا فتح ملے گا ٹھیک ہے جو لوگ زبر جانتے ہیں زبر سے جان لے جو نون عربیق ورڈز تھے وہ کیوں change نہیں ہوں گے اس لیے کہ actual میں نون عربیق ورڈز change ہو رہے ہیں کیسے change ہو رہے ہیں پہلے وہ لوگ غلط ہوئے تھے یعنی مثال کے طور پر جو ورڈ عمر تھا اس کو عمرین ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس کو کسرا نہیں ملتا اس لیے وہ فتح ہو گیا تو already فتح رہنے کے سبب اس کو change کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بات سمجھ میں آ رہی ہے فتح تو زبر تو سب کو مل رہا ہے change نہیں ہو رہا مطلب آپ change نہیں ہو رہا پہلے وہ change نہیں ہوا تھا پہلے اس کو کسرا نہیں مل سکتا تھا پہلے اس کو جر نہیں مل سکتا تھا بات سمجھ میں آ گئی اب وہ فتح اس کو مل رہا ہے آرام سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا سا دن change ہوگا ساہی دن change ہوگا آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا اور کل اسی suggestion پہ ہم باقی رکھیں گے ایک student کو ایک slide کا موقع ملے گا پھر وہ دوسرے student دوسرے slide کی طرف تو ready ہیں پڑھنے کے لئے آپ لوگ کون پڑھنا چاہیں گے سب سے پہلے اس میں کیا ہوگا آپ کی لانگویج ڈیولپ ہوگی آج جائے گے who will start first شنید شنید شبید اللہ خالقا سماوات والأرض اللہ خالقا سماوات والأرض اللہ خالقا سماوات والأرض اللہ خالقا سماوات والأرض ری گے بارک اللہ خکم next student اچھا اور ایک بات یہ ہے جیسا کہ رول معلوم ہے آپ کو کہ آپ لوگ جب participate نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ آپ کو mute پہ رہتے ہوئے سارے slides practice کرنے ہوں گے in order to develop your muscle memory ٹھیک ہے سارے slides پڑھیں گے آپ لوگ next student please next my bullet اللہ خالق الشمس والقمر اللہ خلاق الشمس والقمر خلاق اللہ خلاق اللہ الشمس والقمر بارک اللہ بارک اللہ السلام علیکم اللہ خالق الشمسی والقمری اللہ خالق الشمسی والقمری خالق الشمسی والقمری بارک اللہ next student please slide yes i'll change it اللہ خالق الجن والانس اللہ خالق الجن والانس خالق اللہ الجن والانس challenging لگ رہا ہے آپ لوگوں کو interesting لگ رہا ہے الحمدللہ جن بھی بولنا ہے انسا بھی بولنا ہے بالکل الحمدللہ تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں arabic language کو میرا ڈاؤٹ یہ ہے جی اللہ خالقش خالق الجنہ اور جننی جنن پہلے ہی بتا گیا تھا اللہ خالق الجنن والانس خالق اللہ الجنن والانس ایک بات common formula یاد اکھ لیجئے جس کو پہلے کسرا مل رہا تھا اس کو فتح ملے گا اگر بات نہیں دیکھیں یہاں پہ ایک بات کو ہمیشہ سمجھیں اگر آپ کو انڈیویجیلی طور پہ کچھ مشکل ہو رہی ہے آپ practice کریں ٹھیک ہے آپ کو موقع بار بار دیا جائے گا انشاءاللہ اس کو practice آپ جتنا کریں گے اتنا آپ کو اچھا رہے گا بس یہ challenging mode پہ رکھیں کہ آپ کو سیکھنا ہے علم آپ کو ڈرنا نہیں آپ کو fearful student نہیں بنانا آپ کو کیا بنانا ہے fearless student بنانا ہے تو کیا fearless student کے track پر آپ باقی ہیں آپ passionate level پر باقی ہیں جی next student بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قال شجری وال حج وال حج ری خلق اللہ شجر وال حج را اللہ خلق الشجر اللہ اللہ خلق اللہ اللہ ونہارا جبھی بھی آپ پڑھیں it should be very clear every letter should be pronounced okay with all case ending جبھی بھی آپ پڑھیں کھلے الفاظ میں پڑھیں ہر لفظ ادا ہونا چاہیے ہر حرکت ادا ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ پریکٹس آپ کے اللہ خالق البحری والانہار اللہ خلق اللہ البحر والانہار اللہ خلق 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 اللہ خ خالق عبلي ولبقري خالق الا ابل ولبقری خالق اللہ خالق اللہ خالق اللہ خالق اللہ ابلا والبکرہ آپ کی اگر باہری آتے ہوئے اگر آپ نے غلطی سے پڑھ دیا تو نہیں کیونکہ آپ دوسرے سلائٹز آن میوٹ رہتے ہوئے پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ جب ہومورک میں ریکارڈ کر کے بھیجیں گے تب ہی بھی آپ کی یہ چیزیں بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے میمورائز کریں اور ریکارڈ کر کے انشاءاللہ دارکھ لو اللہ خالق الزباب والنملی اللہ خالق الزباب والنملہ خالق اللہ الزباب والنملہ سلائٹ ملے گی ہمیں سلائٹ ملے گی روپ میں چیزیں ملے گی پرید ملے گی اللہ كلق زباب والنملہ اللہ خالق الزباب والنملہ اللہ خلاقا اللہ خلاقا اللہ الزبابا والنملا سبارکا دفی next student please جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم اللہ رحمان الرحیم اللہ خالق اللہ والخبر اللہ خلاقا اللہ خلاقا والخبر 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 اللہ خالقا والخبر اللہ خلاقا والخبر اللہ خلاقا اللہ حالقل قلم والہمرا اللہ حالقل قلم والہمرا اللہ خلق اللہ خلق اللہ حالقل قلم والہمرا 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 yes next student please اللہ حالقل قلم والہمرا اسماعیل علیہ السلام اللہ حالقل قلم والہمرا اللہ حالقل اللہ حالقل قلم والہمرا اللہ حالقل قلم والہمرا next student please good next student please they will be changing اللہ حالقل قلم والہمرا خلاقل قلم والہمرا اللہ حالقل قلم والہمرا next student please next student please next student please okay yeah okay okay can i read can i read next student please next okay 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 next student okay 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 okay, okay 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 okay, okay okay, okay okay, okay اللہ حفیقہ